ایک اہم ترین چیز جو ہمیں علماء اور مشتہدین کے واقعات میں نظر آتی ہے عزداری ہے سیدہ شہدہ کے حوالے سے وہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ پبلک کو لوگوں کو عوام الناس کو رحمت خدا سے مایوس نہ ہونے دینا اس نکتے کو نوٹ کیجئے بہت اہم نکتہ ہے یہ اور سرچشمہ اس نکتے کے لیے آغاز اس نکتے کا اگر آپ کہیے ذات رحمت للعالمین ہے آپ جب سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ طائف کے لوگ پتھر مار رہے ہیں طائف کے لوگ گندگیاں پھک رہے ہیں نبی جو ہے کسی مقام پر زخمی پڑے ہوئے ہیں اور جب قریب جا کر دیکھا تو لب ہل رہے تھے اور یہ جملے تھے اللہم مہد قومی پار اللہ میری قوم کی ہدایت کر یہ جو سرچشمہ ہدایت ہیں یہ ہستیاں سرچشمہ رحمت ہیں یہ ہستیاں وہی آپ کو مظہر پر نظر آتا ہے اب ظاہر ہے ذات سے امیر المومین میں بھی ہے ذات سے مولا امام حسن مشتبہ میں بھی ہے ہر امام کے حوالے سے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی لیکن کیونکہ ہمارا موضوع ازاداری ہے تو میں کربلا سے متصل ہو رہا ہوں کربلا میں حضرت حر کا واقعہ سب کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت حر نے جو ہے رستہ رکا آگے آئے کربلا میں لاکر جو ہے خاندان اسمت کو انہوں نے پھساد یا یہ لفظ عمدان استعمال کر رہا ہوں حضرت حر کے لئے اور ان کو اپنے گناہ کا احساس تھا جب شاہر آشور نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں یزیدیوں کو رشکر جہنم ہے حسینیوں کو رشکر جنت ہے جب آئے تو یہ جملہ ان کی زبان پر تھا اللہم انی ارعبت قلوب اولیائک باراللہ میں نے تیرے اولیاء کے دل میں وحشت ڈالی ہے یعنی علی اولاد علی کو میں نے گریان بنایا ہے ان کو روتا ہوا جو ہے بنایا ہے ان کے آنکھوں سے آسوں میں نے جاری کیا ان کے دلوں کو کباب کیا ہے میں نے زینب کبرہ کی گریہ کا باعث بنا حضرت رقیہ حضرت امی قلصم کی گریہ کا باعث بھی یہ جملے حضرت حر کے ہیں اور میں یہ مجالز میں جملہ کہہ دوں کہ امیر المومن کی بیٹی کو رولانا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے سب ایک طرف رکھئے دوسری طرف یہ رکھئے کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ کی وہ بیٹی جس کے احترام میں امام حسین کھڑے ہو جاتے تھے جس کا احترام زینب عابدین کرتے تھے جس کا احترام اللہ کے رسول کرتے تھے اس بیٹی کے گریہ کا باعث بننا یہ بدترین گناہ ہے لیکن اس گناہ کے باوجود جب حضرت حر آتے ہیں سر جھکا ہوا تب امی اللہ حسین نے صرف ایک جملہ کہا ارفع راسک اپنے سر کو بلند کر رہے تو میں شرمندہ ہونے کی ضرورت یہ جو سلسلہ چلا رہا ہے یہ ہمیں علماء میں بھی آگے بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ کسی شخص کو جتنا بھی گناہگار ہوں میری اور آپ کسی مدالی خاص طور پر جو خواتین جو ہے اس مقدس جو ہے عمل سے وابستہ ہیں ذاکری کے عمل سے اور لوگوں کو تبلیغ کے حوالے سے درست دینے کے حوالے سے مجالے سنانے کے حوالے سے وہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں بڑے سے بڑا گناہگار آ جائے بڑے سے بڑے جو نا لوگ ایسے آج آپ کے سامنے جن کے بارے کو معلوم ہے کہ ان کا دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو رحمت خدا سے معیوس ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ اللہم صل على محمد وعاد محمد مولا یہ فرماتے ہیں سول کافی میں روایت موجود ہے کیا تمہیں خبر نہ دوں اس شخص کے بارے میں جو واقعاً فقی ہے حقی ہے کہ اس کو فقی کا نام دیا جائے حقیقت میں یہ فقی ہے یہ تعبیر امیر المؤمن صلو اللہ علیہ کی فقی کسے کہتے ہیں حقیقت میں فقی کا انوان کس کے لئے ججتا ہے کس پہ اچھا لگتا ہے پہلا جملہ جو مولا نے کہا وہ یہی ہے جو میرے آج کے اس ٹکڑے سے مربوط ہے کہا من لم یقنت الناسہ من رحمت اللہ فقی وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے معیوس نہ کرے میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کوئی بھی آرہے مجلس میں گناہگار سے گناہگار تو مجلسوں کا ہیں گناہگاروں کی تربیت کے لئے گناہگاروں کو جو ہے امام حسین کے عشق میں پروان چڑھا کر آگے بڑھا کر ان کو راہ راست پر لانے کے لئے تو انسان کسی کے بارے میں غلط سوچ نہ رکھے بڑے سے بڑا گناہگار ہو آئے فرشیزہ پر آئے بیٹھے تاکہ مقتصل ہو جائے آل محمد سے جو میں نے پچھلی مجلس میں بھی جملہ کہا تھا کہ مقصد ازادہ علی صرف ایک چیز ہے کہ کائنات کے تمام لوگ علی یا اولاد علی سے محمد و آل محمد سے جڑ جائیں اگر وہ جڑ گئے مقصد ازادہ علی ہمارے پاس آ جائے گا باقی چیزیں آگے تربیت ہے تجزیہ و تحریر کرنا ہے ان کی تربیت کرنی ہے ان کا تزگیہ نفس ان کا محاسبہ نفس یہ سارے باغت کے مراحل ہیں من لم یقنن چننا سامن رحمت اللہ لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کریں اور پچھلے درست کو اگر آپ ذہن میں رکھیں جب ایک عالم دین کا پروٹوکول بڑھ جائے جب ایک عالم دین کے جو ہے جب ایک عالم دین کے اندر وہ ادائیں آ جائیں جو ادائیں عالم دین پر اچھی ہی نہیں لگتی تو پھر خود بخود لوگ رحمت خدا سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے حدیث میں اور یہاں جیسے ہم لوگ عالم سمجھتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے پہلے بیس عجیب و غریب سے چہرے دیکھو پھر جا کے ہو عالم کا چہرہ نظر آئے گا تو یہ معاملہ خراب ہو جاتا اس طریقے سے من لم یقنت الناس من رحمت اللہ لوگ دیکھیں یاد خدا میں مشغول ہو جائیں ذکر خدا میں اپنے آخرت کی فکر کریں یہ عالم ہے یہ شاہب الدین مرعشی نجفی سب ان کے نام سے واقف ہیں ان کے بیٹے نے یہ واقعہ ریڈیو پر سنایا کہا کہ ایک رات ہمارے بابا کسی کام سے گئے ہوئے تھے وہ زمانے میں ظاہر آج کر کی طرح حالات بھی نہیں تھے اور آج کر کی طرح سیکیورٹی کے سارے معاملات بھی نہیں تھے راستے میں کسی شخص نے جو نشے میں دھت تھا بالکل کون سے اس نے نشا کیا ہوا تھا بہرحال اس نے شاہب الدین مرعشی سب کو پکڑ لیا رات کی تارکی میں کوئی نہیں ہے کوئی گارڈ نہیں ہے کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں اس نے پکڑ لیا دیکھا سب کے امامہ ہے کالا امامہ سید چلا جا رہا ہے اس شخص نے جو نشے میں دھت تھا اس نے شاہب الدین مرعشی نجفی سے کہا کہ آپ مجھے اس وقت تھوڑے سے مسائل سنائیں نشے میں کہا اب شاہب الدین مرعشی نجفی یہ ہے عالم یہ ہے فقی ہے اہل بیت اور انہیں کہا بھئی مجلس تو اس طریقے سے نہیں ہوتی انہوں نے بھی یہ پروٹوکل بتایا مجلس کا بھی کوئی ممبر ہوتا ہے کوئی کرسی ہوتی یہاں کیا ہوں میں کھڑوں گے سمیں مسائل سنو تو وہ جو نشے ہی تھا وہ جو نشے میں دھتا وہ زمین پر جھو گیا کہا میری پیٹ پر بیٹھیا میں کرسی مجھتا ہوں سنائے مجھے مسائل سنائے یہ ہے مرجع عالی قدر جہان تشیو سید شہاب الدین مرعشی نجفی اس کی پیٹ پر بیٹھ گئے اور دس پندرہ مئنٹ انہیں مولا عباس کے مسائل پر یہ رونے لگا یہ پھر نشے میں دھتا پھر جب یہ جانے لگے کہا نہیں میں آپ کو گھر تک چھوڑ کر آوں گا آپ نے مسائل سنائے اب نشے اس کا سارا کافر ہو چکے ختم ہو چکا نشے جب گھر پر آیا تو دکھا لکھا ہے کہ جی شہاب الدین مرعشی نجفی کا مکتب ہے یا ان کی بیرونی بڑا شرمندہ ہوا اس دن سے اس نے نشے چھوڑ دیئے توبہ کر لی شہاب الدین مرعشی نجفی کے پیشے مرتے دم تک نماز پڑھتا رہا اپنا آپ کو مکمل طور پر پیروہ مکتب اہل بیٹھ اور معروف تھا اس کا نام حاجہ غیش شتردار کہتے تھے کمیز کو یہ جو چیز ہے یہ انتہائی توازہ ہی یہ میں سنا رہا ہوں شاید میرے لئے بھی اور بہت سوں کے لئے پوسیبل نہ ہوں کیونکہ ہم سے نشے اس طرح کر کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ فقی یہ چاہتا ہے کسی ایک کو بھی کھینچ کر امام حسین سے قریب کر دو یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا یقین جانی ہماری تبلیغ میں ہماری تقریروں میں ہماری ذاکری میں اثر نظر آئے گا لیکن پھر وہی جملہ دور آنگا پیشلے اپنے مفتگو کا کہ یہ صرف سننے کی باتیں نہیں اس پر عمل کرنا ہوگا اس جذبے کو اپنے وجود کے اندر لانا ہوگا کسی طریقے سے لوگوں کو رحمت خدا سے ہم نے دور نہیں کرنا رحمت اللہ الواسعہ یعنی حسین ابن علی